تو پبلک آج کی سوالی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے انڈرویڈ اپلیکیشن کو اپنے لو اینڈ پی سی میں کیسے رن کر ستے ہو اب یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے میرے ایک سبسکرائبر نے مجھے کومنٹ کیا تھا کہ بھائی مجھے اپنے کمپیوٹر میں کوئی بھی ہیوی گیمز نہیں چلانے مجھے یہاں پہ صرف ویڈیوز کرنا ہے چھوٹے موٹے جو گیمز ہوتے ہیں وہ میرے کمپیوٹر میں چل جائے میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور میرے پاس ایک سٹوڈنٹ لیپٹوپ ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے اب جتنے بھی یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے لیپٹوپ آتے ہیں اس کے اندر یہاں پہ دو جی بھی ریم ہوتی ہے ڈوال کور کا پروسیسر ہوتے ہیں گرافی کارڈ ورچولیزیشن کچھ بھی نہیں ہوتی وہ سٹوڈنٹ ورک کے لیے بنایا جاتے ہیں جس کے اندر صرف ایم ایس ورڈ یا پھر گوگل کروم وغیرہ چلتے ہیں اتنی ہائیوی ٹاسکنگ آپ اس میں نہیں کر سکتے ہیں اس والے لیپٹوپ میں آپ کس طریقے سے انڈرویڈ اپلیکیشن رن کر سکتے ہو وہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں میں بلو سٹیکس کا یوز کرنے والا ہوں اور یہاں پہ بلو سٹیکس کا بلو سٹیکس 2 پاور فل ورشن آپ کو پروائیڈ کروں گا مینز کس کے اندر آپ جتنے بھی انڈرویڈ اپلیکیشن ہیں وہ سارے رن کر سکتے ہیں یہ بلو سٹیکس 1 اور بلو سٹیکس 2 دونوں سے بہتر ہے اس ویڈیو میں کوئی بھی ایسا کلک بیٹ میں نے نہیں کیا کہ دو جی بھی ریم لکھا ہے تو وہ نہ چلے 101% چلے گا آپ اس کو خود ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں چلیئے اس ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنی کمپیٹر کے سکرین پر آ چکے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ فائل ڈاؤنوڈ کرنی ہے جس کا لنکھ کمنٹ سیکشن میں ایویلیبل ہوگا اگر ڈاؤنوڈ کرنا نہیں آتا تو ہاو ٹو ڈاؤنوڈ والی ویڈیو واش کر لینا یہاں پہ ہم اس کو انسٹال کرنے والے رائٹ کلک کر کے آپ نے اس کو ایڈمنیسٹریٹر پہ لانچ کرنا ہے تو جیسے ہی ہمارا یہ پروسس کمپلیٹ ہوگا آپ کو ویلکم ٹو بلو سٹیکس کر کے آئے گا آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے وہ ڈریکٹری سیلٹ کرنی کہاں پہ انسٹال کرنا چاہتے ہو نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے ان دونوں کو آپ نے انچک کر دینا ہے ان انسٹال کے اوپر آپ کو ٹک کر دینا ہے تو جیسے آپ انسٹال کے اوپر کلک کریں گے آپ کا بلو سٹیکس بہت ہی جلدی انسٹال ہو جائے گا آپ نے اس کے اوپر ٹک کر کے فنش کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ فنش کے اوپر کلک کریں گے آپ کو یہ والا ایرر فیس کرنے کے لیے ملے گا اور میری بہت ساری پبلک بول رہی تھی کہ ہمیں یہ ایرر آ رہا ہے بلو سٹیکس 2 کے اندر اس کا فکس میں آپ کو بتایتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے رائٹ کلک کر کے اپنے ٹاسک منیجر میں جانا ہے ٹاسک منیجر میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو سرویسز میں جانا ہے اور یہاں پر آپ اوپر پہ یہ تین سرویسز ملیں گی بلو سٹیکس اندرویڈ کر کے آپ نے جون جون سے سرویس آپ کی سٹوپ ہوگی اس کو سٹارٹ کرنا ہے یہ سرویس میری سٹوپ ہے تو میں اس کو سٹارٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور جب بھی آپ کا یہ ایرر آئے گا آپ نے یہی سٹیپس فولو کرنے ہے تو یہاں پر اس کو میں کٹ کر دیتا ہوں اس کو میں اوکے کرتا ہوں and once again اپنے بلو سٹیکس کو لانچ کروں گا and یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا بلو سٹیکس لانچ ہو چکا ہے یہاں پر مجھے جی میل اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی میں جی میل اکاؤنٹ کے اوپر کلک کروں گا مجھے اپنا اکاؤنٹ کو سائن ان کر لینا ہے and یہاں پر میرا آئی ڈی سائن ان ہو جائے گا جیسے ای ڈی سائن ان ہوگا یہ بلو سٹیکس ہمارا آ چکا ہے آپ نے ہر چیز کو ایگریمنٹ ہی کرنا ہے cancel نہیں کرنا مرنہ یہ error آنے کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ابھی آپ نے next کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو problem آ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے اس کو لکھا تو یہ بار بر لکھا جارہا ہے آپ نے اس کو ignore کرنا ہے بس آپ نے اپنا password type کرنا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں بس starting میں آپ کو یہ problem آئے گی جب تک آپ کا ای ڈی سائن ان ہو رہا ہے جانے کے بعد آپ سے ملتا ہوں تو یہاں پر ہم نے accounts کو sign in کر لیا ہے یہاں پر ہمیں سارے options جو ہے وہ یہاں پر ہمارے unlock ہو گئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا blue sticks کچھ اس طریقے سے چلے گا جو کہ ہمارے latest جو emulator آتے ہیں ویسا ہی ہے یہ اب یہ میں اس کی setting کرنا ہے تو آپ نے setting کے اوپر click کر کے یہاں پر preference میں جانا ہے ادھر آپ نے سب سے پہلے resolution ہے تو اگر آپ کا low end computer سب سے low end پہ جاؤ میں بھی اسی پر ہی جا کر use کر رہا ہوں تو اس کے اوپر click کر دو اس کے بعد یہاں پہ system کے اندر جاؤ اے نیچے آپ کو deep egg option ملتا ہے تو deep egg کو increase کر سکتا اس والے version میں آپ کو drag text کی بھی switch ملتی ہے جو آپ blue sticks one میں بول رہے تھے open jail پہ نہیں کھیلنا drag text پہ ہے تو یہ چیز بھی آپ کو اس کے اندر ملتی ہے ٹھیک ہے باقی options کو چھیلنے کے آپ کو ضرورت نہیں ابھی ہم فیلال اس کو بند کر دیتے ہیں ہم by default setting پر ہی اس کو چلا رہے ہیں سائٹ پہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ shake option ملتا ہے ادھر سے آپ screenshot لے سکتے ہو and apk کو install کر سکتے ہو اگر کوئی obp file paste کرنے تو اس پہ click کر سکتے ہو میں آپ کو apk کو install کر گی دکھاتا ہوں apk کے اوپر click کرنا یہاں پر جیسے یہ میرا application ہے میں اس کو open کے اوپر click کر دیتا ہوں تو وہ application میرا جہاں وہ یہاں پہ install ہونا شروع ہو جائے گا اس blue sticks کے اندر آپ کو android 4 point دیکھنے کے لیے ملتا ہے یہاں پر آپ کو built in بہت ساری applications install ملتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ اس کے اندر کوئی application install کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے google play store کے اوپر click کرنا ہے starting میں آپ کا google play store بہت زیادہ hang ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ نے google play service کے اوپر click کر دینا ہے تو جیسے اب اس کے اوپر click کریں گے یہ آپ کا update ہونا start ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں download pending پر آ رہا ہے تو جب تک یہ update ہوتا ہے ہم other games کو check کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر free fire کو check کر لیتے ہیں تو یہاں پر اس کے اندر ہمیں free fire دیکھنے کے لیے ملتا ہے آپ free fire کو اس کے اندر install کر کے کھیل سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک game یہاں پر install کر کے دکھاتا ہوں جس کا نام ہے ludostar تو ہم اس کو جل جل سے install کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو updating pending ہے یہاں پر stuck ہو چکا ہے اب اس کا fix میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے emulator کو بند کر دینا ہے یہاں پر remember choice forever and یہاں پر بند کر دیں یہاں پر once again اپنے emulator کو launch کرتے ہیں اب یہاں پر یہی والا error میرا آ چکا ہے تو جس طرح میں نے اس کا fix بتایا once again آپ کو وہی fix کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے ہمارا جو downloading ہے وہ start ہو چکی ہے میں مانتا ہوں آپ کو error بہت سارے face کرنے کے لیے ملے ہوں گے لیکن اب آپ کی یہ problem کوئی بھی نہیں آئے گی تو یہاں پر ہمارا ludostar جو ہے وہ چل چکا ہے آج کے ٹائم پر بھائی یہ بھی بہت heavy game بن چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم launch کر کے دکھاتے ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ یہ heavy game چلانے کے بھی compatible ہے تو آپ اس کے انترے اپنے heavy game بھی چلا سکتے ہیں فول سکرین کرنے کے لیے آپ نے f11 کے button کو press کرنا ہے آپ کی فول سکرین ہو جائے گی تو ہمارا یہ game چل چکا ہے اگر key mapping کی یہاں پر میں بات کروں تو key mapping کے اوپر آپ کو click کرنا ہے تو یہاں پر key mapping اس کی اتنی خاص نہیں ہے بس just normal key mapping ہے ٹھیک ہے میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا key mapping کو پہلے یہاں سے own کر لیں اس کے بعد آپ key mapping کو use کر سکتے ہیں تو یہاں پر ابھی ہم کیا کرتے ہیں یہ تو ہمارا game چل گیا google play store والا لیکن جو ابھی ہم نے manual game download کر رہا تھا ہم اس کو بھی launch کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو سبے صرفہ وہ launch ہو گیا یہاں پر ہمیں manual key mapping دیکھنے کے لیے ملتی ہے تو یہاں پر آپ کو key mapping بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر آپ gameplay enjoy کریں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو چھی لگی ہوگی ویڈیو چھی لگی ہو تو ضرور سے میری چینل کو subscribe کریں اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں جو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں